دوستو چائنہ سے مار کھانے کے بعد انڈیا ہوش آواز کھو بیٹھا ہے بجائے چائنہ پر سرجیکل سٹرائک کے بھارت پاکستان کو ائر سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دے رہا ہے ایکنومک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امیش شاہ نے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان پر ائر سرجیکل سٹرائک کی جائیں دوستو لگتا ایسا ہے کہ امیش شاہ اور موڈی نے ابھی تک ستائیس فروری کے واقعے سے سبق نہیں سکھا یا پھر وہ اس بار کسی خوش فہمی میں مقتلہ ہیں جبکہ دوسری طرف بھارت کا چونتیس ہزار کلومیٹر تک کا علاقہ چائنیز فوجوں کے بوٹوں کے نیچے روندہ جا چکا ہے لیکن ابھی تک بھارت نے کوئی دھمکی یا ائر سٹرائک نہیں کی چین کی فوج نے ان علاقوں میں بنکرز بنا دی ہیں اور مزید علاقے کو کنٹرول میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور بھارت کے وزیر داگلہ کی گیدر بکتیاں ختم نہیں ہو رہی اگر اس بار بھارت نے ائر سرجیکل سٹرائک کی پاکستان پر تو بھارت اس کی قیمت چکائے گا بلکہ پہلے سے زیادہ قیمت چکائے گا پاکستانی فوج اور عوام بیچینی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت پہلے کی طرح پھر سے اپنی گلتی دو رہا ہے تاکہ اس بات پہلے سے زیادہ بھارت کو سبق سکھایا جائے دوستو امیش شاہ مسلم دشمنی میں بہت شورت رکھتے ہیں ان کی سیاست ہی مسلم دشمنی پر مبنی ہے اس کے علاوہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تین سو ساتھ ختم کر کے بھارت کا ایسا بنانا بھی امیش شاہ کا کارنامہ ہے پاکستانی قوم اور افواج بہت شدت سے بھارتی افواج کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں ایسے میں ایزا نیشن ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر جو غلط بیانات ہماری فوج کے خلاف دیے جا رہے ہیں اس کا بائیکارٹ کریں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں